پنجابی میں کہوں گا ساڑے تے نصیبی پھوٹ گئے مقدر بیڑے جا نہ سکے اور آنکھ کا تو بیڑا غرقی ہو گیا اس آنکھ سے میرے عزیزو پچاس سال ہو گئے دیدار مصطفیٰہ ہی نہیں ہو سکا کیا کرنا اس آنکھ میں نے اس آنکھ کا کرنا کیا ہے آنکھ سال ہو گئے آنکھ بڑی ہو گئے اس نے آج تک حضور کو خام میں نہیں دیکھا کبھی آپ کو مجھے حساس ہو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سو اکڑ کے مالک ہے کبھی مدینے میں بلاوا ناستے کے لئے صبح اٹھ گئے پنی پر جانے کے لئے دکان پر جانے کے لئے اسکول جانے کے لئے اکیڈمی جانے کے لئے بے عزیزو کس بگتنے کے لئے شاپور جانے کے لئے نماز سا جانے کے لئے اٹھ گئے خدا کی قسم جل چیزوں سے تجھے پیار تھا ان چیزوں نے تجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیا رب اکبر کی قسم ہے تجھے اللہ سے پیار وہی نہیں اس لئے بستر سے تجھے نماز کے لئے تجھے تیرے بستر نے اٹھنے نہیں دیا ہے پانچ وقت اس نے بلایا ہر مردمے کا حیال الفلا آجا کامیابی ملے گی دنیا آخرت کا سکون ملے گا قبر کا سکون ملے گا میدانِ ماسن میں چہرہ چودھوی چاند کی طرح چمکے گا آجا رحمت والی چادر تیرے اوپر ڈال دوں گا میرا نبی تجھے سینے سے لگائے گا جس طرح باپ بیٹے کو ماں بیٹی کو کھلاتی ہے میرا نبی تجھے اپنے ہاتھوں میں ہوزے کو سر کا جھام لے کے پھلائے گا آجا آجا کبھی تجھے بستر نے نہ چھوڑا اوہ میرا بندہ ساری ساری رات تک دنیا کو ٹی وی پر موبائلوں پہ دیکھتا رہا کبھی مسلح پر آکے مجھے دکھا دیتا بندے بدکھڑے مجھے سنا دیتا پریسانیاں مجھے سنا دیتا یقین جانو اللہ آج اللہ شانو نے اس امت کو تحجد کی نماز کا سجدہ اس امت کو عطا فرمایا کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا فرمایا ہو میرا بندہ جو سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا رات کو دجب دو بجے تین بجے چار بجے بجر کی اذان سے پندرہ منٹ پہلے اٹھ جا خضو کر کے مسلح پر آ یا اللہ میں کیا کروں قرآن پڑنا نہیں آتا فرمایا کوئی بات نہیں تسبیحات مجھے نہیں آتی کوئی بات نہیں اللہ اکبر فرمایا کبھی مال کے لئے رویا کبھی دکان کے لئے رویا کبھی بیٹے کے لئے رویا کبھی بیٹی کی جہیز کے لئے رویا کبھی آنے والے مستقبل کے لئے رویا رونا تو آتا ہے جی اللہ فرمایا مسلح پر بیٹھ جا بجلی بن کر لائٹ بن کر دے بلب بن کر دے سولر سسٹم سے مرابطہ ملکتے کر دے یو پی ایس والا سسٹم ختم کر دے یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا آنکھوں والا سسٹم شروع کر دے اللہ میں کیا کروں فرمایا زادہ نہیں پانچ نہیں دس نہیں پندرہ نہیں بیس نہیں ایک مرتن ایک مالٹی نہیں اپنی آنکھ کے آلے سے دو آنسو نکال کے یہاں لے اور دو آنسو نکال کر مجھے دکھا دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی کے گلے شکوے کر کے تجھے اپنے سینے سے نہ لگانو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا دو آنسو اتنی پاور ہے ان دو آنسووں میں کبھی آنسو آنکھ سے نکال کر دیکھ لینا ستر سال کے گناہ ایک طنف دو آنسویں ایک طنف یہ ایسا ریلہ یہ ایسا سنامی یہ ایسا سلاب ہے دو آنسو نکال گئے پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ سے آنسو نکلا کرتا جا جا جایا کرتا جانے دیا کرتے جو جگہ بچ جاتی ہاتھ میں آنسو لے کے اس جگہ پر ملنیا کرتے کندے پر اتنی لمبی چادر ہوا کرتی تھی کسی نے کہہ دیا ابو حریرہ چادر پاس ہے رمال پاس ہے کرتے کا دامل پاس ہے آنسو تیل کا کپڑا پاس ہے آنسو نکلتا ہے سارے چینے پہ ملتا ہے کندوں پہ مرتا ہے پینوں پہ ملتا ہے ہاتھوں پہ ملتا ہے ابو حریرہ کیا بات ہے یہ آنسویں کوئی کریم تو کوئی نہیں مفہورز کر رہا ہوں یہ آنسویں کوئی لوشن تو نہیں یہ آنسویں کوئی ویس لیل تو نہیں ابو حریرہ نہیں ہوں کر کے مو کیا حضور کے حجرے کا دروازہ دے کہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے وہاں صحابہ مقدروں والے ہمیں سنو کر کے ڈبون گیٹے نظر آئیں گے ہمیں بے نمازی نظر آئیں گے اوہ لوگو ہمیں میرے عزیزو سود خور نظر آئیں گے صحابہ کتنے مقدروں والے آنکھ کھول کے رکھ چیچے حضور کا روزہ نظر آیا کرتا تھا جب آنکھ من کر لیا کرتے جے رب اکبر کی کا سب روزے والا نظر آیا کرتا تھا فرمائے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سبحانہ اللہ پانچ نمازیں آج پڑی پتہ نہیں قبول کی یا نہیں کی اپنی دکان پر صدقے خیرات کیے پتہ نہیں قبول کیے یا نہیں کیے وہ میرے عزیزو جتنا ذکر اذکار کیا پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں کیا اگر تم اس مجمع میں ذرا بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ کہو ذرا کہو یا اللہ میری توبہ دیکھو عرش والے نے اعلان کیا اللہ من تاب و آمن و عملا صالحا ایک عمل صبح میں کرو رات میں کرو چلتے کرو بھرتے کرو اٹھتے کرو بیٹھتے کرو خموشی میں دل میں کرو یا علل اعلان کر دو سواری پہ کرو موٹرکار پہ کرو کھیتوں میں کرو دکان پہ کرو ڈیرے میں کرو اتاکوں میں کرو بنی پہ کرو جہاں تمہاری زمان سے نکلے گا یا اللہ میری توبہ فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حسنانات مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے توبہ کہنے پر میں ماف کروں گا بلکہ مجھے اتنا پیارات ہے تیرے سارے گناہوں کو میں اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا بتاؤ اس سے نرازگی وہ نراز اسے منانے میں کتنی دیر لگی آپ نے بھی کیا کہا تھا بلند آواز سے کیا کہا تھا یا اللہ میری توبہ سچے دل سے جلے ایک مرد مانکے بند کر کے دل کی آواز سنا دو کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ نے کہا عبدالحنان میں نے کہا جی اللہ فرما ہوں انتیسوہ پارہ بھی سنا دے میں نے کہا الہو العالمین اور کیا بدلاؤں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ پروردگار عالم تو ایک جملے پہ سارے گناہوں کو ماف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے ان رحمت اللی العالمین کانفرنس میں آنے والوں سے پونجلو تیری کیا ضرورت ہے اس نے کہا سہی دعا کرو اولاد نہیں ہوتی اس نے کہا سہی دعا کرو کمات کی فصل کا ریٹ نہیں بڑھتا اس نے کہا سہی غلات دعا کرو پانی کی بڑی کمی ہے اس نے کہا سہی دعا کرو رزق کی تنگی ہے اللہ نے فرمایا عبداللہ تو دعا کر یا نہ کر اس نے جب کہہ دیا یا اللہ میری طوبہ عرش والے نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يَرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ ایم پی ایم میں نے کہا جنہوں نے آج تک میں شکل نہیں دکھائی ان کا وعدہ خدا کی قسم جھوٹ ہو سکتا ہے رب کا وعدہ جھوٹا پھر آج بتاؤ زنگی کے اندر میرے عزیزو کونی سمل کو کرے گا روزانہ ستر مرتبہ کہو گے استغفر اللہ استغفر اللہ ستر مرتبہ سے سو مرتبہ بڑھا دو اور میرے عزیزو عربی میں نہیں کہتے زمان سے کہہ دیا کرو سنڈی میں کہہ دو بلوچی میں کہہ دو بروہی میں کہہ دو اردو میں کہہ دو پنجابی میں کہہ دو پشتون والو تم بھی کہہ دو بختون والو تم بھی کہہ دو سرد والو تم بھی کہہ دو گلگت چترال والو تم بھی کہہ دو اللہ اکبر اللہ ساری زبانوں سے واقف ہے ہر زبان کے اندر بار بار کہہ دیا کرو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ فرمایا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے رحمت والی چادر میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچی تڑب سچی لگن سچا پیار قصے گمبد خزرہ کے مقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزر گئی تمہیں عمل کرتے کرتے میں آج تمہیں منع کروں گا تم میری تقریر کو دیوبندی وہاں بھی کہہ کے ٹال دوگے میں آج میرے عزیزو تمہاری من چاہیے تقریر کروں گا تمہاری مرضی کے مطابق بات کروں گا لوگ مجھے بریلوی کہہ دیں گے میرے عزیزو میں اہل حدیثوں کے مرضی کے مطابق کروں گا خان کا ہی مرضی کے مطابق کروں گا پیری مریدی پہ لے کے آوں گا ہر کوئی گئے گا سائیں میرا سائیں میرا سائیں میرا یقین جانو آج ایسا عمل کر کے اٹھ کے جاؤ آمنہ کلال مکہ کا درنیتیم فرشتوں سے کہہ دے جاؤ جا کے کھڑے میں پیغام دے آؤ جتنے جلسہ کرنے والے جلسے میں آنے والے ان کی برادی ان کی قوم کو کملی والا کہہ رہے سارے میرے آمنہ کیا کروں گلیے سجاؤں کیا کروں مسجد میں دروشریف کا ختم کروں کیا کروں تبلیغ میں چلے لگاؤں کیا کروں تلوار لے کے میدان جہاد میں نکلوں کیا کروں بتاؤ تو سے یہاں بھی آنکھیں بن کر کے اپنی دل کی کھڑکی پر اپنے دل کے دروازے پہ دستک دے حضور کی معبت کتنی ہے چہرے کی رانائی برقرار رکھنے کے لیے یہ بال تجھے اتارنے پڑھ رہے کہ سجانے پڑھ رہے یہ حضور کی محبت کا ازار ہے رب اکبر کی قسم ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تیری مرضی تو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا تیری مرضی تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاج و تخت میں نبو وزن لباد کا نعرہ جو تیری مرضی لگا لے اگر تو بس دو صبح تو حجام کی دکان پہ بیٹھا نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا نظر آئے رب اکبر کی قسم میں نہیں کہہ رہا عرص والا کہہ رہا ہے تو محبان مصطفیٰ نہیں بلکہ گستاخ رسول ہے سوچ سمجھ کے جانا صبح دکان پہ داڑی کٹانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول ہے محمد آپ کے ہاں اعلان ہوتا ہے نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا بلندہ گستاخ رسول کی ایک سزا جب تم برداشت نہیں کرتے اللہ برداشت کرے گا قیامت کے دن یہ منڈی یہ گردن یہ سر سلامت ہوگا اللہ کے سامنے جب جائیں گے پروردیگار عالم اپنے دربار میں کھڑا کرنے کو تیار کوئی نہیں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذیر ہوں گے دوڑ کے جاوے گا بھاگ کے جاوے گا کجھر سے ورشتہ اعلان کرے گا سرکار یہ وہی تھا ہالینڈ فراس والوں نے ایک مرتبہ کارٹن بنایا وہ قیامت تک کے لئے لانتی بن گئے یہ روزانہ تیری سیرت تیری صورت کا کارٹن بنایا کرتا تھا اسے اپنے پاس کھڑا نہ کیجئے میری طرف دیکھیں علماء اکرام نے جو کر کے دکھایا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں رامت والا نبی اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ رکھ کے موہ چھپائے گا اور کہہ گا سوکن 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 اس مردود کو میرے سامنے آنے کی اجازت کوئی نہیں تو قبر میں کہہ رہا سرکار آئیں گے اور کہیں گے جھٹ دے ہو میرا کس بیوکوف نے تجھے یہ کہہ دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے جھٹ دے ہو میرا میں نے حضرت حسین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑی میں نے کہا شہزاد حسین نہ نہ جانا اچھے کہاں قبر میں نہیں آئے کربلا کے میدان میں اللہ اکبر جاؤ امی سلمہ سے جا کے پوچھو کربلا کے میدان میں آگئے تھے جس وقت نیزے کی اینی پہ چڑھ کر میں اللہ کا قرآن سنا رہا تھا اسی نوے تیر تلوار کے نشان میرے جسم پہ پڑ گئے تھے اس وقت نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری نانی جان کے خواب میں آ کر مجھے کامیابی کی مبارک بات دے گیا تھا میرے کہاں میں تو دنیا سے جا رہا کلمے والی چادر ہیں آیت الکرسی بھی اس کے اوپر چاروں کلمے بھی اس کے اوپر یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر کفن کے اوپر میں نے احد نامہ لکھوایا اللہ اکبر قرآن کے نسخے میری کفن میں رکھ دیا گئے اللہ غنی کعبے کا غلاب میرے سینے ہونٹوں پر رکھ دیا گیا کفور لگایا گیا وہ اس عمر کی دھونی دی گئی اتریات لگا ہے گئے قبر گلاب کے پھولوں سے چہرہ چھپا دیا گیا رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی کی ایک سنت کا مزاک اڑایا یہ سارے لال پھولا کے انگارے بن جائیں گے حضور کی محبت کی دلیل کیا ہے آپ بتائیے میں بتاؤں آپ باتا مہربت دلیل کیا ہے جو آدمی حضور کے لائے ہوئے توفے کو سردی کے موسم میں تھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑتا مجھے ایمال داری سے بتاؤ وہ ختم نبوت کی پکڑی کا چوکی دار کیسے بنے گا ناشتے کے لیے صبح اٹھ گئے پنی پر جانے کے لیے دکان پر جانے کے لیے اسکول جانے کے لیے اکیڈمی جانے کے لیے میرے عزیزو کس بھگتنے کے لیے شاپور جانے کے لیے نماز سا جانے کے لیے اٹھ گئے خدا کی قسم جل چیزوں سے تجھے پیار تھا ان چیزوں نے تجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیا رب اکبر کی قسم ہے تجھے اللہ سے پیار وہی نہیں اس لیے بستر سے تجھے نماز کے لیے تجھے تیرے بستر نے اٹھنے نہیں دیا ہے پانچ وقت اس نے بلایا ہر مردمے کا حیال الفلا آجا کامیابی ملے گی دنیا آخرت کا سکون ملے گا قبر کا سکون ملے گا بیدانِ ماسر میں چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکے گا آجا رحمت والی چادر تیرے اوپر ڈال دوں گا میرا نبی تجھے سینے سے لگائے گا جس طرح باپ بیٹے کو ماں بیٹی کو کھلاتی ہے میرا نبی تجھے اپنے ہاتھوں میں ہوسے کو سر کا جھام لے کے پھلائے گا آجا آجا کبھی تجھے بستر نے نہ چھوڑا کبھی تجھے غموں نے نہ چھوڑا کبھی تجھے دنیا کے محال نے نہ چھوڑا کبھی خائصات نے نہ چھوڑا او میرا بندہ ساری ساری رات تک دنیا کو ٹی وی پر موبائلوں پہ دیکھتا رہا کبھی مسلح پر آکے مجھے دکھا دیتا بندے دکھڑے مجھے سنا دیتا پرسانیا مجھے سنا دیتا یقین جانو اللہ آج اللہ شانو نے اس امت کو تحجد کی نماز کا سجدہ اس امت کو عطا فرمایا کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا فرمایا میرا بندہ جو سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا تحجد کے وقت آکے بات کر لیا کر رات کو دجب دو بجے تین بجے چار بجے فجر کی اذان سے پندرہ منٹ پہلے اٹھ جا بجو کر کے مسلح پر آ یا اللہ میں کیا کروں قرآن پڑھنا نہیں آتا فرمایا کوئی بات نہیں تصویحات مجھے نہیں آتی کوئی بات نہیں اللہ اکبر فرمایا کبھی مال کے لیے رویا کبھی دکان کے لیے رویا کبھی بیٹے کے لیے رویا کبھی بیٹی کی جہیز کے لیے رویا کبھی آنے والے مستقبل کے لیے رویا رونا تو آتا ہے جی اللہ فرمایا مسلح پر بیٹھ جا بجلی بن کر لائٹ بن کر دے پلب بن کر دے سولر سسٹم سے مرابطہ ملکتے کر دے یو پی ایس والا سسٹم ختم کر دے یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا آنکھوں والا سسٹم شروع کر دے اللہ میں کیا کروں فرمایا زیادہ نہیں پانچ نہیں دس نہیں پندرہ نہیں بیس نہیں ایک مرتب ایک مالٹی نہیں اپنی آنکھ کے حالے سے دو ہنسو نکال کے یہاں اللہ اور دو ہنسو نکال کر مجھے دکھا دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی کے گلے شکوے کر کے تجھے اپنے سینے سے نہ لگانو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا دو آنسو اتنی پاور ہے ان دو آنسووں میں کبھی آنسو آنکھ سے نکال کر دیکھ لینا ستر سال کے گناہ ایک طرف دو آنسویں ایک طرف یہ ایسا ریلہ یہ ایسا سنامی یہ ایسا سلاب ہے دو آنسو نکل گئے پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی جب آنکھ سے آنسو نکلا کرتا جا 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 جایا کرتا جانے دیا کرتے جو جگہ بچ جاتی ہے ہاتھ میں آنسو لے کے اس جگہ پر منلیا کرتے کندے پر اتنی لمبی چادر ہوا کرتی تھی کسی نے کہہ دیا ابو حریرہ چادر پاس ہے رمال پاس ہے کرتے کا دامل پاس ہے آنسو نکلتا ہے سارے چہرے پہ ملتا ہے کندوں پہ مرتا ہے پینوں پہ ملتا ہے ہاتھوں پہ ملتا ہے ابو حریرہ کیا بات ہے یہ آنسو ہے کوئی کریم تو کوئی نہیں مفہومہ رض کر رہا ہوں یہ آنسو ہے کوئی لوشن تو نہیں یہ آنسو ہے کوئی ویسلین تو نہیں ابو حریرہ نہیں ہوں کر کے مو کیا حضور کے حجرے کا دروازہ دے کہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے وہاں صحابہ مقدروں والے ہمیں سنو کر کے ڈپون گیڈے نظر آئیں گے ہمیں بے نمازی نظر آئیں گے اوہ لوگو ہمیں میرے عزیزو سود خور نظر آئیں گے صحابہ کتنے مقدروں والے آنکھ کھول کے رکھتے تھے حضور کا روزہ نظر آیا کرتا تھا جب آنکھ من کر لیا کرتے تھے رب اکبر کی قسم روزے والا نظر آیا کرتا تھا پنجابی میں کہوں گا ساڑے تھے نصیبی پھوٹ گئے مقدر بیڑے جا نہ سکے اور آنکھ کا تو بیڑا غرقی ہو گیا اس آنکھ سے میرے عزیزو پچاس سال ہو گئے دیدار مصطفیٰہ ہی نہیں ہو سکا کیا کرنا ہے اس آنکھ میں نے اس آنکھ کا کرنا کیا ہے اچھا سال ہو گئے آنکھ بڑی ہو گئے اس نے آج تک حضور کو خواہ میں نہیں دیکھا کبھی آپ کو مجھے حساس ہو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سو اکڑ کے مالک ہے کبھی مدینے میں بلاوا دبائی مری ناران کاغان شورون پھر ہی کہاں کہاں تھا کوکیا مدینے سے کبھی بلاوا ہے آپ نے سوچا ایک لاکھ روپے خرچہ تھا کتنا بینکوں میں پڑا ہوئے ہیں گندہ نہ ہو گندہ دل گندی دنیا گندی تازی گندہ لین دین میلے روزے پر تو ستر ہزار فرشتہ صبح آجائے قیامات آسکتی ہے دوبارہ باری نہیں آتی تو کون ہوتا ہے چلی آسے زندگی میں پیسہ پاس ہے سوننا پاس ہے چاندی پاس ہے بنی پاس ہے پلاز مارکیٹ پاس ہے زندگی میں تمہیں اپنے روزے پیانے نہیں دیا میدانِ معاشر میں ہوزے کو سر پہ کیسے آنے دے گا کھا لے کے جاؤ گے پیسہ آنکھ ہو تو چار چیزیں دیکھنا کتاب اللہ قرآن پاک کی جارت کرنا روزہ رسول اللہ حضور کے روزے کی جارت کرنا اہل اللہ کو دیکھنا سرحان اللہ بیت اللہ دیکھ لینا اللہ اکبر روزہ رسول اللہ دیکھ لینا اہل اللہ کی جارت کر لینا نیک آدمیوں کی جارت کر لینا ان آدمیوں سے دور بھاگنا جو اپنے آپ کو نیک بھی کہے گا پیر بھی کہے گا جس نے دائیں پہ کتے ریش بٹھا رکھے ہو ان آدمیوں سے پریز کرنا جو عورتوں کو سینے سے لگا کے سلوات پڑھ رہے ہو رب کعبہ کی قسم ہے وعباد الرحمن اللہ ایسے اللہ والوں کو تلاز کرنا جو تمہیں خدا کے گھر میں نظر آئے تھلوں پہ نظر نہ آئے جل کے کپڑوں پہ جل کے تل پہ کپڑا نہ ہو وہ اللہ والے کوئی نہیں کیا پتا ان کا اللہ کے ساتھ کیا معامل ہے لیکن اللہ والے کی پیچان مطلع دی تمہیں بزاروں میں نظر نہیں آوے گا تمہیں جائے کے ہوتلوں پہ نظر نہیں آئے گا کہا نظر آئے گا کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا کبھی سجدے میں سبحانہ رب یلالہ کہتا ہے گا اللہ اور اس کی پیچان کیا ہے فرما اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا چہرے پہ میرا نور نظر آئے اور اس کے سینے سے مدینے کی خوشبو نظر آئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا قل انکل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ روزان اللہ تمہارے گھروں کو دیکھتا ہوں گھروں میں چلے پھرنے والوں کو دیکھتا ہوں کچن بھی دیکھتا ہوں بیڈروم بھی دیکھتا ہوں سلیپنگ روم بھی دیکھتا ہوں ڈائننگ آل بھی دیکھتا ہوں تمہاری بیٹھتا ہوں تمہارے سینوں کو دیکھتا ہوں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں تمہاری جیبوں میں دیکھتا ہوں مجھے کہیں بھی میرے نبی کی محبت نظری نہیں آتی ہے شاہ پرجا کر سے لے کر کھڑڑے تک اور پنجاب کی ہر گلی ہر بزار مجھے عزید ہو خدا اے باق کی قسم ہے اللہ اکبر سجدتی نظر آئی کئی عالی قسم کی سجاوٹ کئی عالی قسم کے کمکے میں نظر آئے گلی سجانے والے پنگرہ پنگرہ نظر آئے لیکن گلی سجانے والوں میں میں نے ہر ایک سے پوچھا میاں تیرا رابطہ صرف گلی سجانے تک کہہ کہ یہاں تک کہہ اس نے کہہ دیا تجھے ہر گلی میں گلی سجانے والا نظر آئے گا زبان سے دروشریف کا توفہ گمبد خضرہ میں بھیجنے والا نظر نہیں آئے گا دکانوں پر ہوتلوں پر کھانے کی جگہ پر ادھر مکہ ادھر مدینہ ادھر مغداد اوہ عزیزو اپنے اپنے پیروں کے مزارات کی تصویریں ہیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہیں اور صبح صبح مدینہ کے گمبد خضرہ پہ پھولوں کا ہار تو چڑھاتا ہے لیکن اپنی زبان کا پھول ادھور کے روزے میں نہیں بھیجتا ہے صحابیِ رسولِ مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی خدمت میں آئے اور آتی حضور کے پیروں میں گر گئے تنیاں چاٹ رہے ہیں پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا ہے پیر کے تلوے زبان سے چاٹنے لگے دونوں بھائیں ڈالی حضور کے پونٹانگوں میں آپ پیچھے کریں پیچھے حضور نے پوچھا کیوں کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لگے مجھے آپ سے بڑا پیار پیار کا یہ تقاض ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا پیار کرتا ہے از مالو کا جی جان سے مال سے اولاد سے بیوی سے بچوں سے دکان سے کروبار سے جو چیز پیار محبت میں میرے اندر گھر کا ہی کہے گئے جی از مال لیجئے حضور نے فرمایا تلوار کہاں پھراک کر کے نیام سے نکال لیجئے جو کہوں گا کرے گا جواب تو نہیں مانگے گا سوچے گا تو نہیں قدم لڑ کھڑائیں گے تو نہیں ہاتھ کپ کپائیں گے تو نہیں پکا امی تیری کہاں ہے تلحہ بن برا امی تیری کہاں ہے یا رسول اللہ گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہوگی فرمایا جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھو جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھو جہاں ماں نظر آئے اس تلوار سے ماں کا اپنے ہاتھوں سے سر اڑا کے آجا ہوئی ہوئی جانوروں کے لیے رحمت پرندوں کے لیے رحمت اونٹھوں کے لیے رحمت بلبل کے لیے رحمت بلال کے لیے رحمت فاطمہ کے لیے رحمت حسن حسین کے لیے رحمت بدر والے عہد والے طبوک والے خیبر والے مکہ والے مدینے والے اپنوں کے لیے براہوں کے لیے شاہ پر شاکر والوں تمہارے لیے اللہ اکبر میرے عزیزوں اُرے سل پنجاب الوچستان سرد والوں کے لیے رحمت بن کے آیا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِيهِ وہ میرے عزیزوں دس ساٹھ سال کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے فتح مکہ ہو گیا اللہ اکبر چودہ ہزار کلس کر لے کر اللہ غنی میرا نبی مکہ پاک میں داخل ہوئے نبی کا ایک صحابی غصے میں آ گیا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ یوں تلوار نکالی اور تلوار کی دستی کو لے کر اپنی سواری دھوڑائی مکہ کی گلیوں میں مکہ کے چوکوں میں چراؤں میں لوگوں کی اتاکوں میں دستی مار نہیں شروع کر دی ہٹو بچو ہٹو بچو نکلو آج بلال کا چمڑا ادیڑنے والوں نکلو سمیہ کی شرمگاہ پہ چورچہ مارنے والے نکلو زنیرہ کی آنکھوں میں سریعہ گاڑنے والے نکلو امار اور یاسر کو شہید کرنے والے نکلو ابو فقیہ کی پسلیاں توڑنے والے نکلو آمی مل پہیرہ کی کوپڑی میں سراب پینے والے نکلو نبی کے چاچے کو شہید کرنے والے نکلو مصعب بن عمر کو شہید کرنے والا نکلو ہٹو بچو آج عورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا آج مردوں کو نہیں دیکھا جائے گا نہیں آج آج بڑوں کی ملت سواجت کو نہیں دیکھا جائے گا آج کوئی رحم نہیں کوئی رحم نہیں پجاب میں ڈھیلے ہو گئے لنگیاں ڈھونگی ڈھیلی ہو گئی ایک جو جوان اپنی جان کی عمال پاتا ہوا بچتے بچتے درتے صاحب سے حضور علیہ السلام کی سواری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کیا ہوا زبان سے کچھ نہ کھا آنکھوں سے رونا شروع کرتی وہ ہوا کیا مکہ کا درر یتیم اللہ رکھ بلبل کی صدا پہ جو رو کے دکھا دے اونٹ کے دکھڑے پہ رو کے دکھا دے کس نبی کے امتی ہو جانور کا دکھ برداس نہیں ہوتا ہم اس نبی کے امتی ہو کے ماں کو دکھ دے بیٹھے اب اس نبی کے امتی ہو کر باپ کو دو روٹیوں سے ترس ہا رہے ہیں کالی کبلی والے کے امتی ہو کر اس کی رعانی بیٹی کو طلاق دے کے غریب کی غریب بڑی کو گھر بٹھا دیا گبرو جوان دو دو چھے 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 اچھ کی آٹھا چھے کی تری مچھے اتنی شنیانی کو جس کے باپ نے اس کے کان میں کہا تھا میری پگڑی کا خیال کریں نہ روٹی نہ پانی کسی چیز کا خیال لکی اب بت بن گئی نوکرانی بن گئی بیوی کب نوکرانی ہے تیری مرضی جب چائے مسکرہ کے باہ کر لی تیری مرضی بادڑ مار دیے جوتے مار دیے تیری مرضی تھپڑ مار دیے تیری مرضی بستر پہ لٹا لیا تیری مرضی کمرے سے دھکا دے کے بار دینا پڑے گا بدلا دینا پڑے گا بدلا دینا پڑے گا بدلا جب اتنے چلی چار مہینے اور میرے عزیزو دس دس سال کا جہاد شیخ الادیز صاحب شیخ التفتیر صاحب عالم صاحب حافظ صاحب عرائی صاحب ملوز صاحب کمبو صاحب شیخ صاحب نالپور صاحب میر صاحب جب قیامت کے جنرے اتنے بڑے بڑے سواب کے گھٹر لے کے جائے گا اللہ فرمائے گا رکھ نیچے رکھ خبردار پریشتو پیر اس کے چکڑ دو ہلنے نہ پائے دیکھنے نہ پائے کم سمم مقفل کھڑا کر دو اس سے پوچھو جب تیرا جنازہ اٹھا تھا جب تیرا جنازہ اٹھا تھا کتنے گھر میں رو رہے تھے اللہ چار بیٹیاں دو بیٹے کا وہ جس کی لال چونڑیوں اتار دی گئی جس کے گلے سے سونے کا ہار اتار دیا گیا وہ بھی تھی جی اللہ جی اللہ اللہ فرمائیں گے روتی روتی اللہ اکبر چار دل کے بعد جب محلے دار نہیں آئی جب محلے دار نہیں آئی وہ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے کہنے لگی اچھا ہوا قبر میں چلا گیا جس اب کا کوئی حیثہ ایسا نہیں بچا جب مار مار کے زخم نہ چھوڑ کے گیا ہو اللہ فرمائیں گے میری امانت تیرے گھر میں آئی تھی تو پیسوں سے خرید کے نہیں لایا تھا قرآن کی آیتوں کے صدقے لایا تھا بتا اس امانت کے جسم پر زخم کیوں ڈال کے آیا ہے رب اکبر کی قصہ میں اگر خدا نے جھڑک دیا اتنا پسیم نہ آئے گا ڈوب جاؤ گے بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا اس کو لاؤ کہو نہیں ابھی بتاتا ہوں پکڑو فرشتو ہاتھ میں لٹھ اور وہ لٹھ جہنم کی زنجیریں بڑی اہم بات کر کے جا رہا ہے اور توبہ کر لینا میں بھی اور آپ بھی لاؤ جہنم کی زنجیریں جہنم کی آگ میں گرم کر کے پرشتے چاروں طرف مدائے مدانِ مانچر ہے جہنم تو بہت دور کی بات ہے مدانِ مانچر خضوف غلوس سمس سلوس ما فی سلسلت زرعہ زران سبعون زران فسنکو انہو کان لا يؤمن باللہ العظیم وَلَا يَحُقْ وَلَا تَعْمِن مِسْكِينَ پکڑو ذرا جاروں طرف گیرہ ڈالو بھاگ نہ سکے پہلا جرم شادی میں کروڑوں روپیہ لگایا ولی میں پھر اتنی ڈیشیں لوگ کھا گئے کچھ کچھرے میں چلی گئی ایک سال کے بعد تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی تھی بیٹی آئی تھی بڑیہ برادری رشتہ داری عوم ماں باپ بہن بھائی یار مسجد کے مولی صاحب سارے کہہ رہے تھے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لے کر تو نہیں دیکھوں گا میں تو یہ دیکھ رہا تھا تو وہ بنی پر جا کر ڈیرے اتاق میں بیٹھ گیا اور یوں تے نے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں کو نہیں کہا نیچے ہاتھ کا تنہیں نیچے تنہیں تکا لگایا تیرا ملازم تیرے پاس آیا کہ لگا شاہی چھا تھی وہ کھیر آئے تنہیں کا دھی گھر میں آگئی میری پگڑی گر گئی اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا نماز کا روزے کا حساب کا سارے بعد ملوں گا پہلے بتا میری رحمت کو تنہیں نہوست کیوں کہا تھا دو دکان نے بنائی تیسری کے پیچھے لگا تین بنائی چوتھی کے پیچھے لگا سو اکڑا راضی تھی دو سو تنہیں سو میں سے پچتر اکڑ بیک میں رکھ کر سودھ لے کر اگلی سو اکڑا راضی لی میں نے ایک رحمت کے بعد دوسری بھیجی تو جس کی کوک سے رحمت آئی تھی تو نے اسے اس کے گھر بیج دیا جواب دے ہاتھ میں تصویر نماز کا ماتھے پر اتنا بڑا نشال چہرے کی رنانیوں سر پہ اتنا بڑا پک سجا ہوا سفید داڑی اللہ فرمایا اللہ یہاں سے پکڑ کے لے کے آؤ دنیا سے حاجی صاحب کا کرتی تھی امیر و غریب و دنیا دارو سار ایک سے مشہورہ لیا کرتے تھے جس جگہ کے بیٹھ جا کھڑا ہو جایا کرتا لوگ کرسیاں چھوڑ کے سیچو سیچو اتنا بے اتنا بے ہو میں ساری سننا تھا اللہ سا یہ جھوٹ نہیں بولا ٹھیک ہے یا اللہ سودھ نہیں لیا کہ ٹھیک ہے حرام نہیں کھایا ٹھیک ہے سب گلے باتیں سچ ہیں پچاس سال تحجد پڑھتا رہا ٹھیک ہے کتنے بیٹے تین بیٹیاں کتنی دو کتنا رکھ باتا پچترے کڑ کتنوں کو دیا تین بیٹوں کو بیٹیاں اللہ فرمائے گا کرو اسے الٹا بھیکو جہنم مزاک ہے جب مالک نے تقسیم کر دی ایک کسی دیجئے مجھے جب مالک نے تقسیم ایک اور دیجئے جب مالک نے تقسیم کر دی ایک دو بیٹے کے ایک بیٹی کا تو یہ دیتے تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے جب اس نے پہلے ہی دہرہ دے دیا اگر تو یہ والا بھی سے دے گا لگتا ہے اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی ہے جب اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی تو تیرا سجدہ اسے پسند نہیں آیا ہے علماء اکرام صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا علماء اکرام صحیح صحیح جائے تمہا یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ بھی تنہیں دے دیا بھائی سے گندہ نہ ہو آئے 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 گناہ گار آئے نیکو کار آئے گناہ گار آئے گا گناہ گار لیکن جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا توجہ توجہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا اگلے سال دوسری پیدا ہوئی سبحان اللہ اللہ حجی رحمت آئے تیسری پیدا ہوئی چوتھی پیدا ہوئی سبحان اللہ ایک دن بیوی نے کہہ دیا گھر میں آٹا کوئی نہیں ان چار بیٹیوں کے لیے اپنا گردہ بیچنے چلا گیا بیوی نے کہہ دیا ایدار یا کپڑے کوئی نہیں وہ کام کرنے لگا جو اس کی جان برداشت نہیں کر رہی چالیس سال کی عمر پچاس کی عمر ہو گئی بیس بیس اٹھے لے کے تین تین ونزل چڑھا اور ایک دل میں دعا ہے یا اللہ بیٹیاں عزت کے ساتھ چلی جائے تو جی رحمت آئے یا اللہ نوست کوئی نہیں پیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے ادھر لے کے آؤ ستاری والی چادر اللہ سر پہ ڈالیں گے اس چادر کے اندر اللہ اپنا مو کریں گے اور اسی چادر میں اللہ اس کا مو کریں گے میرے بندے جو عمر چری بستر پر آرام کرنے کی تھی تلیڑی لگا کہ ہی سا پرچا کر کے روڈوں پہ دھکے کھا رہا تھا چار بیٹیاں تجھے دی بیٹا کوئی نہیں دیا تو شام کو گھر آیا ہاتھ تجھے بھوک لگی تُنہے چاروں بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سب کا ماتہ چوم کے کہا تم بیٹی نہیں میرے بیٹے ہو اللہ نے فرمایا جب زمین پر تو یہ کہہ رہا تھا میں عرش والا مسکنا رہا تھا چار بیٹیاں دی دکھوں میں زنگی گزار کے آیا قرآن نماز کی تعلیم دے کر عزت والے گھروں میں رخصت کر کے آیا میں لئی تو دنیا میں اتنا حساب دے کے آیا میں تیرے سے کیا حساب لوں ادھر سے کسی نے کہہ دیا کوئی تعویز لے کے آ لگتا ہے تیرے پہ اثر ہو گیا ادھر سے کسی نے کہہ دیا نہ حساب گھر میں آ گئی تُنہیں ہر ایک کے دکھ کو برداز کر کے پردہ ڈالا آج میں دانے ماثر میں نہ بنے آج تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جل کے گھروں میں رحمت ہو ان کے والی جہلہ میں نہیں جایا کرتے جہلت میں جایا کرتے آؤ یارو میری شادی ہوئی اپنی آپ بیتی سناؤں میں عمرہ کرنے گیا قاری بشیر احمد صدیق صاحب اکتالیس سال دو ہزار چار میں انہیں ہو گئے تھے باب عثمان میں مدرسہ لگائے ان کے گھر ہماری دعوت تھی مجھے کہلے گے میاں کتنے دن ہو گئے میں نے کہا دس گیارہ کہا حضور سے کچھ لیا بھی میں نے کہا نہیں اللہ نے بہت کچھ دیا کہا نہیں کچھ نہیں لیا شادی ہو گئی میں نے کہا جی اولاد میں نے کہا اللہ دے گا کہا جل دی جا اس وقت مسجد نبی شاہ کی نماز کے بعد بند ہوتی کہلے گے جل دی جا جا کے حضور سے بیٹی کا تحفہ لے کے آ جا نسبت حضور سے ہو جائے گی میں بھی علسان ہوں بشہر ہوں میرے دل میں تو خیال بیٹے کا تھا میں شرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کہ خدا کی قسم آٹھ بچ کے پہتیس وٹ مجھے وقت بھی نہیں بھولتا بلکہ مجھے دھکا دیا کہ چلو مسجد مند ہو رہی ہے شاہی کی گاڑی کے پاس آئے کہا میرا چیرہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں ابھی تنہیں مانگی کوئی نہیں صبح تمہاری مکہ واپسی ہے جاہو حضور سے بیٹی لے جانا جلت کا ٹکٹ لے کے جا رہے ہو میں صبح صبح حضور کے روزے پہ بیوی ونک باب علی صاحب سے میں باب السلام سے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوا میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے بیٹی دلوا دو تیرے ساتھ نسبت ہو جائے گی لیکن میرے موں سے خدا کی قسم جملہ نکلا میں نے کہا شرط یہ ہے جب بیٹی پیدا ہوئی اسی سال بیٹی کو حاضری کے لیے لے کے آؤں گا یہ بات میرے عزیزو خدا جانتا ہے بارہ انڈیس انڈیس مئی کی بات ہے اٹھارہ بارہ سنڈیس مئی کے درمیان کیونکہ مکہ پاک میں بھی ہم پیرا کے تیر چار دن رہے تھے بائیس اگس کو اسی مہینے جولائی کا مہینہ مہینہ مہین کے بعد جول تیسرا جولائی چوتھا اگس کا اللہ نے مجھے بیٹی بائیس اگس کو غالمن عطا فرمائی بائیس ستمبر پورا مہینہ دوسرا مہینہ اس کی ستنہ تاریخ تھی پدا کی قسم میں میری بیوی اور میری بیٹی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے چار مہینے میں دو عمرے سعودی حکومت کی پالیسی ہے چھ مہینے تک دوارہ نہیں جا سکتے چار مہینے میں مسجد کا مولوی ہو کر دو عمرے کرتے ہیں نسمت لے لو حضور علیہ السلام سے نوجوان نواج نیت کرو خدا اچھی بیوی دے تو اس کی گود میں اللہ پہلی بیٹی عطا فرمائے پہلی بیٹی جس کے گھر میں آ گئی ابھی میرے عزیزوں باپ نہیں دیکھتا نہ دی نہیں دیکھتی نہ نینی دیکھتی پہلی بیٹی جب گھر میں آئے فرشتہ دروازے پہ آ جاتا ہے کہتا ہوں بیٹی کے ماں باپ اللہ کا سلام آیا گمہ دے خضرہ والے کی تیرے گھر میں مبارک بات آئی ہے بتاؤ اللہ سے بیٹی کون مانگے گا اور اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا بیٹیوں کا حق کون ادا کرے گا وکہ اپنی زمیل میں سے برلی میں سے پیچھے والے بھی دوگے بیٹیوں گھگ دوگے اب جلال نال سے نہیں رحمت اللہ اللہ علمی کانفرز میں حضور سے مادہ خدا سے مادہ ہو رہا ہے کون کو دے گا بیٹیوں کا حق پورا پورا نہیں رکھو گے انشاءاللہ پورا حق دے گے اللہ جی چھوڑ آواز دو کب بیٹیوں کو حق پورا دوں گا موسے کو بیٹیوں کو حق پورا دوں گا چلا کامرے والے ادھر میری طرف بیرے میں چلا پوری دنیا دیکھ گئی کب بیٹیوں کو حق پورا دوں گا موسے کو بیٹیوں کو حق پورا دوں گا انشاءاللہ نہیں بیٹیوں کو حق پورا دوں گا بیٹیوں کو حق پورا دوں گا جی 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 ہو ہو یہ سنو اواز فرشتہ کہہ رہا ہے کیا ادھر سے بھی آواز آ گئی کب بیٹیوں کو حق پورا دے میدان مہسر میں اللہ سے تیرا حق پورا لے کے دوں گا نقد نقد آواز آ رہی اور جو مردہ ہو وہاں سے آواز نہیں آتی ہے ہمارا نبی تو روزے میں زندہ ہے کہہ تو صلی اللہ علیہ وسلم حضور روزے میں ہمارا نبی روزے میں حیات ہے نہیں ہے یہاں ضرورت بڑھو فرشتے وہ ہو گئے جہاز کے بہتاج ریت پر فرشتے نے بارا ایک پہر یا دوسرا وہ مدینہ میں اور وہاں جا کے اللہ توفیق عطا فرمائے ہاتھ مات کے کھڑے ہو اور آنکھوں سے حضور کی روزے کی مبارک میں قمر اتھر کو دیکھ رہے ہوں اور حضور فرمائے ہوں تو پردے میں دیکھ رہا ہے میں بغیر پردے سے تجھ دیکھ رہا ہوں جاؤ گے مدینہ جاؤ گے مدینہ جاؤ گے مدینہ طریقہ کار بتلا دوں بولا بولا طریقہ کار بتلا دوں اور بلند آنکھ سے بتلاوں کھڑے کرو ہاتھ جو جو مدینہ کا طریقہ جانے کا سکتا ایک نفر نیچے جو یہی اپنی آنکھوں کو مدینہ بڑھانا چاہتا وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کرے ٹھیک ہے آج کے روو آ رہے بھائی آج کونسا دین ہے اور کل کونسا ہے سندھی میں علاوہ خمیس کل بودے کل کونسا ہے کل بودے پکا اور پرسوں خمیس آیا دو دن کے بعد آنکھوں کو مدینہ بناوگے زاد السعید میں حدیث موجود ہے جمعیرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد دو رکعات صلات و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات پڑھنے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کے اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا دو رکعات زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے ہیں پھر سلام اپھیرا پہلی رکعات میں سور فاتحہ کے بعد الحمسریف کے بعد پہتیس مرد بکلواللہ دو سی رکعات میں چور فاتحہ کے بعد پہتیس مرد بکلواللہ شریف پڑھنے ہیں پھر لماز کے سرے کر کے سلام پھیرنا ہے اسی جگہ بیٹھ جاؤ ایک ہزار مرد با صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی زاد السعید جامع شرف اللہ علیہ سے کتاب شفی شاید اب بھی میرے پاس موجود ہو اس میں حدیث پاک لکھی فرمایا جو جمعی رات کے دنی عمل کرے گا اور حضور کی زیارت کی دعا کر کے سو جائے جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بجمعی رات سات دل پورے نہیں گزریں گے انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی لیکن کھانا حلال کا پینا حلال کا آنکھ کو اللہ کے غیر منع کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں اٹھانا یہ نہ ہو ایک ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑے اور رات کو جب تک پیکج ختم نہ موبائل دیکھتا رہے پھر کوئی نہیں ہو لی جو یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ مدینہ کی میرے بچوں کو میرے ماں باپ کو مدینہ کی حاضری اللہ نصیب فرمائے اب بتا دو عمل گھر میں اگر سفید چادر ہو تو بسم اللہ نہیں ہے تو پاک ہونی چاہیے رنگ کی قید کوئی نہیں سفید ہو تو کیا ہی بات ہے اپنے بستر پر بچھا لو اور رات کو میرے عزیز ہو جب سونے لگو وضو کرو وضو کرو گے تین کام ہوں گے وضو کرو گے بستر پر سو رہے ہو گے ساری رات تمہاری روح وضو کی برکت سے بیت اللہ کا تواف کرتی رہے گی جتنی کروٹیں بدلو گے ہر کروٹ پر فرشتے مقفرت کی دعا کرتے رہیں گے سبازان سن کے نماز کے لیے اٹھو گے جو تب پیر میں بعد میں پیر لوگے فرشتہ تمہاری چرپائی کے پاس آکے کہے گا وضو کر کے سویا تھا نماز کے لیے اٹھ گیا اللہ نے ساری ذرگی کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اٹھ کر فجر پڑھ لی ساری رات اسے نفل قرال پڑھنے کا سوا مل گیا ہے سفید چادر کوشش کرو بچھاؤ اور وضو کر کے سلط کے مطابق دائے پاؤں سے بستر پڑھاؤ مسنون دعائیں پڑھو پھر دائی کروٹ لیٹ جاؤ جب تک بیٹھ سکو تو بیٹھ جاؤ تسبیحات میں لے کے ایک درود صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حال کو بھی ماہیوں کو دھیرانیوں کو نمازوں کو سب کو شامل کرنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے سو جاؤ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ پانچ دل دس دل پندرانی ان آنکھوں میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی خدا کی قسم آواز بھی آئے گی بستر پر پیٹھ کر درود پڑھنے والے مدینے میں جا کر درود پڑھنے کا بھلاوہ آ گیا ہے اللہ انتظام کر دیں گے کئی نہ کئی سے نیت کر لو کرو گے نا انشاءاللہ تیل تصویحات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیسرا کلمہ ہے سو مرتبہ صبح سو مرتبہ صام استغفر اللہ سو مرتبہ صبح سو مرتبہ صام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جڑو بھی درو شریف آئے درو دہبراہیمی وسل اللہ علیہ نبی لامی جڑو بھی آئے درو شریف ایک سو مرتبہ صبح ایک سو مرتبہ صبح پڑھتے خدا کی قسم وہ درنامہ عمال میں نیکی آتی جائیں گی درنامہ عمال سے گناہ مٹنے شروع جائیں گے او میرا سہی نماز پڑھے گا یہ فرشتے کا کلم چلے گا گناہ کرے گا اس فرشتے کا کلم چلے گا روزہ رکھے گا یہ فرشتہ نیکی لکھے گا اگر میرا عزیزو روزہ نہیں رکھے گا یہ فرشتہ گناہ لکھے گا اکڑو مل ہے ایک عمل ایسا ہے اللہ اکبر سوڑا سچا مل ہے بلہ جب دروش شریف پڑھنے لگتا ہے دونوں فرشتوں کے کلم چلنے لگ جاتے ہیں بائی طرف والا فرشتہ نیکی لکھنے لگ جاتا ہے بائی طرف والا فرشتہ نام مال پر نیک گناہوں پی اوپر کلم پھیرنے لگ جاتا ہے پڑھو گے دروش شریف انشاء اللہ تعالیٰ آخری بار تلہابی المرآ رضی اللہ تعالیٰ عن جا ماں کو قتل کر کے آرہا ہے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی جانوروں سے پیار کروانے والا ماں کو قتل کروانے والا اور نے بھی سوچا کچھ نہیں مسلمان اسے کہتے جو کرتے ہوئے سوچتا ہے صحابی اسے کہتے جو حضور کے فرمان پر سوچتا کوئی بس ہمارے میں رومیت نہیں فرق ہے باقی باتیں بات کی اتلوار اٹھائی ہو ایک دوڑ رحمت وآلہ نے بھی دیکھا ہی کہاں گیا حضور مسجد کے دروازے پر تلہا تلہا ہڈاچ ادھر او اتلوار آنکھوں میں آنکھیں لار پسیل نب ہوں کے بھر بھر کے رو رہے اچھا تھی ہو جو بھی ہے کہ بکرہ تو نہیں جانور تو نہیں ماں ہے نو مہین نے کوک میرا دھائی سال یہاں سے دودھ کیا ماں ہے لیکن تیرا حکم ماں پر مقدم ہے تیری محبت ماں کی محبت پر قربا نکل تلوار سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی چینہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کا ٹوٹا بوریا بستر بھی چونا تھا سلام اس پر کے جس کو اللہ اکبر سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکلائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے ومارس اللہ کا اللہ رحمتا للعالمین پہلا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگ گیا آسووں کے ساتھ رونے لگ گیا کیا ہوا یا وہ تیرا سادھ ہے نا مکی کی گلیوں میں پتھر مارے تیرے راستے میں کانٹے بھی چاہے شہ بیبی طالب کی گھاٹی میں تین سال بھوکا رکھا آج تک کتنی سختی نہ دکھائی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا آج کہاں سے ایسے جنگ جو تیار کر لیا جنہوں نے تلواروں کی دستی مار کے ہمارے دروازوں کو توڑ دیا چہروں متغیر رنگ لال ہو گیا آنکھوں میں آسوا کس نے کیا اوہ تنجو سادھا ہے جی 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 ہوا سادھ کس کی اجازت سے کر کے آیا اللہ کے نبی آج ان کے جبر پہ مجھے غصہ آیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھکے دے دے کے مار کے نکالا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال کے چمڑے کو دھیڑ دیا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اوٹ کی گد بھری اوجڑی تیرے پہ ڈالی تھی سادھ ساری باتیں دری کیا کرے گا بدلے لے گا حضور کا سر جھک گیا آنسو ٹپ ٹپ سینے پہ گرنے لگے حضرت سادھ نے رونا شروع کیا یا رسول اللہ ماں باق قربان کیوں روئے فرمایا سادھ آج میں بدلے لینے لگ گیا تو کھڑڑے والے مجھے رحمت اللی لال عمیل کہاں سے کہیں گے جا بلا جا سادھ جل کے دروازے پہ دستیے مار کے دروازے توڑ کے آیا پلی کا دروازہ آرام سے بجا کہ ایک دفعہ باہر نکلو بدلہ نہیں لینا ایک دفعہ باہر نکل کر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھو اس کا پیغام لے کے آیا دنیا والوں سن لو محمد زحمت بن کے نہیں آیا محمد رحمت بن کے آگیا کہاں گیا تلہ بیل برا سیاب انہیں تو کہاں اچھا ماں کو قتل کر کیا حضور نے دونوں باہیں کھولی فرمایا سینے سے لگ جا سینے سے لگا حضور نے باہوں کی کیچی بان دی یکٹ لپے اٹھ کے بھیچنا شروع کر دیا کیا کہا فرمایا اے تلہ ماں کوئی قتل کرنے کے قابل نہیں ہوتی ماں کی جوتیاں تو سر پہ اٹھانے کا طریقہ بتلانے آیا بس میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا ماں زیادہ پیاری آمنہ کلال زیادہ پیارا تلہ حضور کے کلدے پھر سر رکھ کے روحنے لگ گیا کہ لگا سرکار نتیجہ کیا نکلا فرمایا تجھے ماں پیاری نئی آمنہ کلال زیادہ پیارا نظر آیا سینے ہاتھ اٹھائے دعائیں دے دی تلہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد حضور کے کال میں خبر پہنچی وہ جو تیرا تلہ ماں کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا بیمار ہوا بستر پہ پڑھا ہے سرکار نے عشاء کی نماز پڑھا دی دل کا التظار نہ کیا آمنہ ورما میرے یارو آج یو بڑا فرما بردار صحابی بڑا حبدار صحابی چلو آج اس کی عیادت کر کے آئے جب صحابہ حضور کے ساتھ تلہ بل برا کے گھر گئے آنکھ کے بد نزا کا عالم حضور علیہ السلام پاس کھڑے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے کلکے لگے لگتا ہے صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا دیرانی کی طرف موکیا بیوی بچوں کی طرف رشتے دار کون برادری قبا کے پاس ان کا مکان تھا ہائے ہائے اللہ اکبر قبا کے پاس مکان تھا تلہ کے بچوں کی طرح سر پہ ہاتھ میرا فرمایا بچوں وعدہ کرو کہ جی اللہ کے نبی اوہ بچوں مجھے بتاؤں گے اگر اس کا رات التقال ہو جائے صبح کا التظار نہ کرنا کوئی چار دو آج بھی بھیجے نہ خدا کے غشل دوں گا خدا کے کفر پہناوں گا جنازہ پڑھوں گا خودی سے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا حضور علیہ السلام کہہ کے چلے گے تھوڑی دیر کے بعد تلہ کی آنکھیں کھلی بیوی کہنے لگی اپنی ناک کی نتھوں کو بھلانا شروع کر دیا بچے دوڑے پانی کا پروٹی کا نہیں سلام صحابہ صحابہ کا نوکر میرے عزیزو در در گلی گلی کونہ کونہ بڑڑا آدمی مفتی محمود کی نشانی یقین جانو نہ رات دیکھتا ہے نہ دل دیکھتا ہے صحابہ کی عزت کی خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے بڑاپے کو لے کے آ گیا ادھر سے آواز آئی تو بڑاپا لے کے آ گیا تیرا رب رحمت لے کے آ گیا قدر کرو ایسے لوگوں کی وگر نہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پانا سکو گے ناک کی نچے پھولانے شروع کر دی کل ہاں دودھ مانی چاہے کب پہلے بتا مجھے حضور کی آنسے خوشبو آ رہی ہے ہم اپنی موت کے وقت کلمہ بھول گئے ہیں صحابی کبلی والے کو نہیں بھولا کہ مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے بی بی کہنے لگی ہاں آئے تھے جہاں کھڑے تھے کہنے لگا ہائے میری قسمہ تو تنہیں اٹھایا کیوں نہیں کہ طبیت نزا کا عالم تھا بی بی کی طرف دیکھ کر رونے لگے کہنے لگے تسلیلک تیرے بارے میں بڑی اچھی بات کہہ کے گئے بی بی نے اگلا جملہ زبان سے کہنا چاہا کہ چپ کر جا سہارا دے کے مجھے اٹھا کے بٹھا پھر ان کی بات کر لیٹ کے سنو گا کہ ان کی بات کی تو ہی نہ ہو جائے بی بی نے سہارا دیا بچوں نے سہارا دیا کہ حضور یوں کہہ کے گئے تھے اگر اس کا التقال ہو جائے مجھے اطلاع کرنا میں غسل دوں گا مجھے اطلاع کرنا میں رات کو آ جاؤں گا لرزہ تاری تھا یوں ہاتھ کر کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے کا قسم لو آدھا دو کیا میرے مرنے کی حضور کو خبر نہ دینا مجھے غسل بھی تم دے دینا اگر فجر سے پہلے مر جاؤں دفنا کر پھر فجر کی نماز پڑھنا پھر دو آدمی بدینے چلے جانا اور جا کے کہہ دینا تیرا تلہا مر گیا جاتے وقت کا تیرے سے دعا کی درخواست کر کے گیا ہے بی بی کہہ لگی ہوش کر ہوش حضور کے ہاتھوں سے غسل کفر دفن فرمایا ساری چیزیں مجھے پسند ہیں لیکن مدینے اور قبا کے درمیان بنقریضہ کی بستی یہودیوں کی بستی ہے اگر انہیں پتہ لگ گیا حضور آ رہے کوئی یہودی حضور کو تکلیف پہچا دے میں نہیں چاہتا میرے غسل کی وجہ سے حضور کے پیر میں کانٹا چھو بجائے غسل چھوڑ سکتا ہوں نبی کی تکلیف مرداز نہیں کر سکتا اسی رات التقال ہو گیا غسل کیا جنازہ پڑا تدفیل کی حضور فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرح مو کر کے ویٹھے تھے اللہ اکبر قبا کی ضرم سے سوار آئے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہ قبا کی بستی سے ورمایا میرا طلاق ایسا اللہ کے نبی اس کا تو التقال ہو گیا نبوت کا سر جھک گیا تیرے مرنے پہ ماں روئے تیرے مرنے پہ بیوی روئے میرے تیرے مرنے پہ بچی روئے کتنا مقدر والا تیرے مرنے پر قبلی والا رو رہا حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو وعدہ پورا کر کے آؤ ایک ماہ آگے آیا صحابی یا رسول اللہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں سب کچھ ہو گیا فرمایا میرے نہیں کہا تھا کہ مجھے بتلانا کدھی وہ یوں کہتے میں چلا گیا میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے غسل کفل دفل دمازے جنازہ چھوڑتا ہوں رحمت والا تبی فرمایا لگا اور کیا کہا تھا کہ یوں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے حضور سے دعا کروا دینا حضور اپنے مسلح سے اٹھ گئے صحابہ سے فرمایا گھر نہیں جانا کھیتوں میں نہیں جانا اٹھو اٹھو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے فرمایا سنے کیا کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا اگر وہ اسے میرے سے اتنا پیار ہے تو پیار میں کبھی میں نہیں کروں گا اس نے مجھے مدینے میں دعا کا کہا میں قبری ستال جا کے اس کی قبر پر اکماز کھڑے ہو کے دعا کروں گا جانا سارے صحابہ حضور سارے صحابہ کو لے گئے حتی الہابی المرآہ رضی اللہ تعالیٰ نوکی قبر کے پاس کھڑے ہوئے آنکھیں مرس نہیں دل دھڑک رہا فرمایا فرمایا صحابہ سارے قریب آ جاؤ سارے صحابہ قریب آگے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو حضور نے پھر دعا کیا فرمایا یا اللہ یہ میرا تلہا میرا بڑا پیارا صحابی تھا اللہ تجھے پتہ میری محبت میں ماں کی گردن اڑانے چلا گیا یا اللہ تجھے پتہ میرے عرام میری حفاظت کے لیے غسل کفل نفل جنازہ چھوڑ دیا صحابہ سے بروے آبیل کہنا صحابہ کی زبان نے موہ کھل گئے آبیل کہلے کے لیے حضور نے کیا ہی نایاب دعا دی یا اللہ یہ میرا تلہا بھی مرا ہے اللہ قیامت کا دینوں میدانِ معاشر میں جب تیرے دربار کی طرف آئے یا اللہ میرے تلہا کی تیرے تیری طرف نظر پڑے میرا تلہا تجھے دیکھ کے مسکنانے لگ جائے اور تیری نظر میرے تلہا کے چہرے پہ پڑے تُو تلہا کو دیکھ کے مسکنانے لگ جائے پھر نبی کی دعا جیسی نبی نے دعا مانگی ویسا ہی ہوتا ہے کہتو بے سک آج آپ بھی مدینے سے دعا لے لو آج آپ بھی کمپد خضراب کے مکی سے دعا لے لو اس دل میں تیری معمت ہوگی یا خدا کی معمت ہوگی ان دو چیزوں کے علاوہ دنیا کی معمت بیوی بچوں کی معمت درجے میں ضرورت کے درجے میں آئے گی لیکن حقیقت تیری معمت تیرے حبیب کی معمت ہوگی بلاوہ آگیا یا اللہ جو دعا تلہا کے لیے وہ دعا کے لیے مدان مانسر میں آئے یہ نہ گبرہ ہے تو دیکھے تو دیکھے وہ اس قرآن لگ جائے آج سارا مجمعہ میرے عزیزوں دیل سیکھو دیل سکھاؤ دیل سیکھنے کے لیے دکھلو اور دیل سکھانے کے لیے دکھلو قل تم خیر امت الاخرجت للاسی تعمرون بالمعروفی و تلحونان الملکری و تؤمنون باللہ امت کی ذمہ داری حضور علیہ السلام نے کندے پڑ اللہ کی طرف سے ڈالی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو خود بھی نیک کام کرتی ہو دوسروں کو بھی کرواتی ہو درغیم دیتی ہو خود بھی برائی سے بچتے ہو دوسروں کو بھی بنا کرتے ہو اور تو اپنے آپ کو اللہ کا نیک مندہ فرما بردار کہتے ہو میرے عزیزوں کوئی دکان والا کوئی مکان والا کوئی بن لی جداد والا آج سارا مجموع نبی کے کام والا بڑ جائے میرے عزیزوں انشاءاللہ کہہ کے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو انشاءاللہ نبی کے کام کے لیے کول کول تیار ہے بلکوں میں شہروں میں کھیتوں میں گوٹ برادی میں اللہ کے راستے میں رکل کے دکھاؤ گے انشاءاللہ یہ جبعہ رات کا دین آرہا ہے تین دن اللہ کے راستے میں تین دن کول کول لگائے گا اس جبعہ رات سے تین دن اللہ کے راستے میں اسٹیٹ والے بلکی رمائدگی کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں تین دن ایک وعدہ اور کرو بیانڈی کو دھی کو بیٹی کو بہل کو بیوی کو ہاتھ جوڑ کے اسے پردہ کرواؤگے اس کا نگزگا گلہ ڈھکوگے اس کے نگز سر پر پردہ ڈالوگے اگر وہ ضرورت کے درجے میں باہر نکلی تو برکہ پینا کے باہر لاؤگے حضور علیہ السلام کا توفہ اپنی بیانڈی دھی کو دھوگے بتاؤ کون کون پردہ دار گھرانے آباد کرے گا کون کون پردہ دار عورت سے شادی کرے گا جس کی شادی ہو گئی کون اسے پردے کی تلقیل کرے گا کون انشاءاللہ پکی بات ہے ایک وعدہ اور دے دو آج میرے عزیزو اللہ اکبر بارہ بجرے گیارہ تم نے آ کر اللہ اکبر اللہ کو راضی کر دیا اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر دو آج وہ ڈوجوان جن کی داڑی چھوٹی چھوٹی یا جل کے چہرے پر ہے کوئی نہیں آج رحمت اللہ الہمیل کان فرص میں وعدہ کرو وعدہ ارادو نائے وعدہ کرو نہیں کرنا تو تمہاری ورزی آج حضور سے وعدہ خدا سے وعدہ کرو چہرے پر حضور کی سلط سجاؤ گے یا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے جو رکھے وہ کھڑاؤ کے دکھائے جو حضور کی سلط کو چہرے پر سپکی پوری داڑی پوری داڑی پوری داڑی سلط کے مطابق ہے اٹھو ٹھو ٹھو تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریاں بیک جا رہا ہے اٹھ جاؤ اٹھ کے کھڑے ہو کر سلط کے مطابق رکھو گے اب ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ اب ہاتھ کھڑے کرو حضور کی محبت کا حلال کرو تاج و تخط میں نبوت تاج و تخط میں نبوت تاج و تخط میں نبوت اولابی رسول میں اولابی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ نارے تقبیر تاج و تخط میں نبوت تاج و تخت دریاں